سکرین میں نے آن کر دی ہے یہ سوال میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے سالف کیا اور یہ سوال ہم نے سالف کیا ویٹڈ ایورج سے اور یہی سوال دوبارہ سالف کرنا تھا جو آپ کا ہوم ورک تھا یہ کوششن اگین آگیا ادھر یہی اگزامپل تھی جو اسک سکرین پہ ہے اور یہ دوبارہ ہم نے سالف کرنی تھی تھو فائپو پہلے بتائیں ویٹڈ ایوریج سے کسی کو کوئی پرابلم تو کیوں لکھ دیں ویٹڈ ایوریج میں یہاں مٹیر ایڈ ڈیشن میں کوئی پرابلم تو کیوں لکھ دیں چلے کون کون یہ فائپو کے ذریعے یہ سوال کر کے آیا اور دن لکھے مہام نے کیا ہے اور افرا آپ نے کیا ہے چھو بھکاست نے تھوڑی سی کوشش کی تھی امارت کازمی شازیب چھو بیٹی افرا کیوں نہیں کوشش کی بیٹی چلیں ہم ایک کر کے ان کو ڈسکاس کرتے ہیں یہ ہمارے سال میں اس پر سکرین پہ ہے سٹیٹمنٹ آف ایکیویلنٹ یونٹس اسی سوال میں چلیں ٹھیک اچھے ویٹڈ ایوریج میں کوئی پرابلم بیٹی افرا آپ کو ویٹڈ ایوریج میں کوئی پرابلم ہو تو بتائیے چلیں ٹھیک یہ فائپو کو میں بیسکلی ڈسکاس کر لیتا ہوں آپ کے پاس یہ فائپو میں سٹیٹمنٹ آف ایکیویلنٹ یونٹس فائپو میتھڈ یہ دیکھئے آپ نے انپوٹ کی اگر میں اس اکاؤنٹ پہ آ جاؤں پہلے اس اکاؤنٹ کو انڈرسٹانٹ تو اتنا اکاؤنٹ ہمارے پاس بنانے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اب یہ سسٹم ہے فائپو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ تو یہ جو ہمارے اوپننگ ورکن پروسس کے یونٹس ہیں یہ فینش گھٹس کا حصہ بن گئے ہیں اب فینش گھٹس کے اندر اوپننگ کے یونٹس ہیں تین ازار اور کرنٹ پیریڈ کے یونٹس ہیں پانچ ازار تو اب یہ جو کرنٹ پیریڈ کے سات ازار یونٹس ہیں ان سات ازار یونٹس کا بریک اپ یہ ہے کہ سات ازار میں صرف پانچ ازار یہ ہیں اور دو ازار یہ ہیں تو یوں ہماری دس ازار کی انپوٹ دس ازار کی آؤٹپوٹ سے میچ کر گئی تو چونکہ یہ سسٹم ہے فائپو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ اس لیے ہمارے اوپننگ کی ورکن پروسس کے یونٹس ڈائریکٹنی پینش گھٹس کا حصہ بن گئے فائپو سسٹم میں ہمارا بیسک ایمپسسز ہوتا ہے on work performed in the current period جو current period میں ہم نے کام کیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ہمارا بیسک ایمپسسز ہوتا ہے تو اسی concept پہ چلتے ہوئے اب ہمارے جو آٹھ ہزار فنش گھٹس کے یونٹس ہیں یہ فنشٹ ہیں فنش گھٹس کے یونٹس ہیں آٹھ ہزار فنش گھٹس کے یونٹس ہیں اس میں سے تین ہزار اوپننگ کے ہیں اور پانچ ہزار current period کے ہیں یہ جو اوپننگ ورکن پروسس کے یونٹس سے یہ آلیڈی مٹیریل کے لحاظ سے ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹس ہے اس کا مطلب ہے اس پیرڈ میں ان پہ مٹیریل کے لحاظ سے زیرو پرسنٹ کام ہوا یہ یونٹس آلیڈی کنورجن پاس کے لحاظ سے 30 پرسنٹ کمپلیٹس ہے اور اس لحاظ سے ان یونٹس سے 70 پرسنٹ کام ہوا جو ہمارے پانچ ہزار current period کے یونٹس ہیں ان کے سارا کام اسی پیرڈ میں ہوا تو یہ ہماری آٹھ ہزار فنش گھٹس کی اوپننگ پروڈکشن آئی مٹیریل کے لحاظ سے پانچ ہزار کنورجن کاؤس کے لحاظ سے سات ہزار ایک سو جو کلوزنگ ورکن کاؤس کے دو ہزار یونٹس ہیں وہ مٹیریل ہنڈر پرسنٹ کے لحاظ سے دو ہزار اور کنورجن کاؤس دو ہزار کا سکسٹی پرسنٹ بارہ سو تو یوں ہماری ٹوٹل ایکیونٹ یونٹ آگے سات ہزار اور کنورجن کاؤس کے لحاظ سے آٹھ ہزار تین سو جی statement of equivalent units میں کسی کو کوئی problem تو کیوں لکھ دیں نہیں تو نو لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آجیں مٹا ہماری next statement ہے statement of cost per equivalent unit again statement of cost per equivalent unit میں بھی ہم current period کی cost سے help لیں گے تو ہماری current period کی material کی cost ہے ٹھیک ہزار اور کنورجن کاؤس ہے سترہ ہزار تو اس کو divide کر دیا equivalent production سے تو ہماری 5 unit cost آگے 4 اور 2.1 جی cost per equivalent unit کے بعد ہم آتے ہیں statement of evaluation statement of evaluation میں سب سے پہلے finished گل تو finished goods کے اندر پہلے opening کے 3 اور current period کے 5 یہ جو opening کے 3 ہیں ان کی کچھ broad forward cost ہے وہ یہ broad forward cost ہے تیرہ ہزار پانچ سو ستر اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے یہ سوال ویٹڈ آگے سے کیا تھا تو ہمارے پاس اس کی break up available تھی 970 اور 12600 اب حالاکہ ہمارے پاس یہ break up available ہے لیکن ہم نے اس کا کوئی استعمال نہیں کیا ہم نے total یہاں لکھ دیا تیرہ ہزار پانچ سو جو opening working process کے units ہیں ان کو اس حد تک consider کریں گے which represents work performed in the current period opening working process کے units سے material کا کوئی کام نہیں ہوا اس لیے 0 آ جائے گا conversion cost کے لحاظ سے equivalent units ہیں 2100 تو 2.1 کے لحاظ سے 401 0 تو یہ 3000 units کی total cost آگی 17980 اور 5000 units کی cost آگی 3500 اور finish goods کی cost 4480 یہاں پہ آگئی اور working process کی cost 10520 یہاں پہ آگئی میں نے دونوں سوال پڑھ لی ہیں دونوں اصحاب صبر فرمائیں میں دونوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں ایک سیکنٹ میں کارڈ بھی کہہ رہا ہے cost per equivalent unit کو repeat کر دیں کارڈ بھی کر لیتے ہیں cost per equivalent unit کو repeat طاعت بیٹے میں نے آپ کا سوال بھی پڑھ لیا وہاں ابھی بات میں بتاتا ہوں cost per equivalent unit کے اندر ہم نے ابھی کہا ہے کہ ہم نے current period کو base بنانا ہوتا ہے تو current period کی cost انکر 28000 اور 17430 یہ دیکھئے current period میں آپ نے جو cost انکر کی ہے ایک question میں given ہے کہ آپ کی current period کی cost 28000 اور 17430 تو آپ نے cost تو لے لی current period کی 28000 اور 17430 یہ آپ کی current period کی cost آگئی اور equivalent units اوپر سے آگئے ساتھ اور یہ تو یہ آپ کی cost per equivalent units ہے for the current period یہ کارڈ بھی ساتھ clear ہے بیٹے جو last year کا مٹیم لگا تھا وہ یہ اس کے اندر 13570 میں شامل ہے اس 13570 کا current period کی cost کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کل آپ نے جو کیا تو گیا مجھ سے آج کی بات کریں کہ آج آپ نے کیا کیا تو فائفو آج پر بیس کرتا ہے کل کا total بس لکھ دی ہے کازمی نہیں سمائے جائی تو کیوں لکھتو میں آپ کا موبائل آپ کا مائی کون کر دیتا ہوں نہیں ہے بیٹا پائی جونٹ کے وقت اس کی ضرورت اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو current period کی پائی جونٹ cost نکال رہے ہیں یہ 13570 جو کل شام تک closing balance تھا اس کو آج ہم نے ویٹے ہی اس account کا opening balance لے دیا 13570 current period کی calculation کا اس 13570 سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دیکھئے یہ account کی اندرم نے 13570 اعتیل ہے ان کی پائی جونٹ cost نکال رہے ہیں اور اس کی بیسٹے calculations کر لیں جی کازمی صاحب انہوں طریقے علیدہ 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 ہیں نا میرا بیٹا ویٹے ڈایوریڈ کے اندر تو جو opening working process کے units ہوتے ہیں یہ طاہر کی بھی سوال کا جواب ہے opening working process کے units ان 3000 ان 7000 unit میں گل مل جاتے ہیں یہ کٹے یقبک ہو جاتے ہیں یہ total cost 10000 units کا احساب دیتے ہیں یہ 3000 8000 میں ہیں 2000 میں ہاں ہیں ہمیں نہیں پتا چونکہ opening working process کے units current period کے units سے مل جاتے ہیں اس لئے ان کی cost بھی ملا دیتے ہیں اب کازمی بنیادی بات بھول رہے ہیں کہ فائفو میں opening working process کے units اپنی identity برقرار رکھتے ہیں اگر فائفو میں opening working process کے units اپنی identity برقرار رکھتے ہیں تو ان کی cost بھی separately identifiable ہوتی ہے جی سامی کم کاظم جی مجھے آواز آری ہے جی مجھے آواز آری ہے بٹا سر میں یہ پتا کرنے کا رہا ہوں کہ ان کے شروع میں ہمیں 3000 last time پہ رہا تھے 3000 clauses تھے وہ اس دفع کے opening ہے تو 3000 کے اوپر material بھی لگا ہوئے ہیں 100% material لگا ہوئے ہیں آپ یہ بات سکپ کر رہے ہیں ان 300% material لگا ہوئے ہیں تو اس کا ہوتا ہے آج تو میں نے اس کے کوئی material نہیں لگایا ٹھیک ہے سر تو اگر جسی طرح کا margin cost ہے اس کے ٹائم پہ بھی ہم پھر total cost لیں گے یا ہاں 30% کی نا 3% cost 30% cost 70% cost لگا ہی آج تو 3,070% اکیس ہوئے ہیں اس لئے اکیونٹ units میں ہم نے 3,010 units میں لیے اکیونٹ units میں ہم نے 200 units لیے ہیں تو یہ جو 3,010 کے بدلے 200 یہاں لے رہے ہیں تو یہ پیڑٹ کے بعد پر فارم کو بہت سا رہے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر 10% موجود آغا موجود آئے اندرلللللللللللللللللللللللللللللللللللہ جی پڑھا کسی اور میں کوئی پوچھنا ہے تو کیوں لکھتے نہیں تو نو لکھتے دیں تاکہ میں آبے چل سکوں یہ دیکھئے جناب یہاں پہ ایک نئی ٹرم انٹروڈیوز ہوئی ہے سٹیج آف انسپیکشن تو آج ہم سٹیج آف انسپیکشن کی بات کرتے ہیں کہ سٹیج آف انسپیکشن کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا رول ہوتا ہے یہ ہمارا پڑکشن پروسس اور اس میں ہم نے کہا کہ سکسٹی پرسنٹ پہ ہم انسپیکشن کریں گے یہ ہماری سٹیج آف انسپیکشن ہے سکسٹی پرسنٹ تو جتنی بھی ہم انپٹ کرتے ہیں وہ ساری انپٹ اس انسپیکشن روم سے گزرتی ہے جو انسپیکشن کو کلیر کر لیتی ہے وہ آگے چلی جاتی ہے جو انسپیکشن میں فیل ہوتی ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے تو سٹیج آف انسپیکشن ہمارے پروڈکشن پروسس کی وہ سٹیج ہے کہ جس پہ ہم یونٹس کو انسپیکٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں چیکن کرتے ہیں جو گوڈ یونٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کیری فورڈ کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر فردر کاسٹ انکر کرتے ہیں اور جو لاؤس یونٹس ہوتے ہیں اس کو ہم کس کم سے آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک کر دیتے ہیں میں نے انپوٹ کی ایک ہزار یونٹس کی چلیں دس ہزار یونٹس کی اور میرا خیال تھا اور میں نے جب یہ انپوٹ کی تو یہاں سے دس ہزار یونٹس اس انسپیکشن میں سے گزرے اور میرے پاس آٹھ ہزار یونٹس ادھر آگے فنش گوٹ میں ورک ان پروسس میں پندرہ سو یونٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے میرا لاؤس ہو گیا پانچ سو یونٹس میرا ایکسپیکٹڈ نارمل لاؤس تھا تری پرسنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پانچ سو یونٹس میں سے تین سو نارمل لاؤس کے یونٹس اور دو سو ایب نارمل لاؤس کے یونٹس یہ یونٹس کے لحاظ سے کوئی پرابلم کسی کو دا سوزہ یونٹس سٹارٹ کیے ان کو انسپیکشن سے گزارا سکسٹی پرسنٹ پہ آٹھ ہزار آگے چلے گئے ورک ان پروسس کے پندرہ سو یونٹس ہیں جو سے سیونٹی پائی پرسنٹ سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لاؤس کے یونٹس کو باہر کر دیا سو سٹیج آف ایکسپیکشن پروسس کی وہ سٹیج ہوتی ہے جس پہ یونٹس کو انسپیکٹ کرتے ہیں اور گوڈ یونٹس کو کیری فاورڈ کر لیتے ہیں اور لاؤس یونٹس آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ وہ سٹیج ہے آفٹر وچ نو لاؤسٹ اس کے بعد کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور سپوز ہم مٹیریل آئیڈ کرتے ہیں انسپیکشن کے فوراں بعد اب میرا آپ کو کس سے سوال ہے دیان سے جواب دینا ہے میرے نارمل لاؤس اور ابنارمل لاؤس نارمل لاؤس یونٹس سے مٹیریل کتنے پرسنٹ ہے اور ابنارمل لاؤس یونٹس سے مٹیریل کتنے پرسنٹ ہے نارمل لاؤس یونٹس سے مٹیریل کتنے پرسنٹ ہے زیرو اور ابنارمل لاؤس یونٹس سے مٹیریل زیرو اور کنورجن پاسٹ لاؤس یونٹس پہ کنورجن پاسٹ کتنی ہے سکسٹی پرسنٹ اور ابنارمل لاؤس پہ سکسٹی پرسنٹ اور یہ جو ورکن پروسس کے یونٹس ہیں ان working process کے unit سے material کتنا ہے 100% کل ہم نے پڑا تھا material addition at a specific point of time اور conversion process کتنی ہے 75% بلکل ٹھیک ہے اب یہاں تک کی assumption کے مطابق ہمارا treatment of normal loss is treatment by neglect تو although normal loss کے unit کی page of inspection ہے material zero conversion cost 60 لیکن ہم اس کو ignore کر دیں گے function 1 کی وجہ سے اور abnormal loss کی condition کو consider کریں گے جی بیٹا یہاں تک پہ problem کسی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کی پوائنٹس لکھ رہے ہیں generally losses کی stage of completion stage of inspection کے برابر ہوتی ہے always ہمیشہ 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 losses کی stage of completion stage of inspection کے برابر ہوتی ہے تو normal loss کی stage of completion بھی stage of inspection کے برابر ہے اور abnormal loss کی stage of completion بھی stage of inspection کے برابر ہے لیکن assumption number 1 کے تحت ہم اس normal loss کی stage of completion کو ignore کر دیتے ہیں اور abnormal loss کی stage of completion کو consider کرتے ہیں اسی طرح working process generally speaking closing working process کی stage of completion stage of inspection کے برابر نہیں ہوگی سوال میں الہیدہ سے ڈھونڈیں کہ units کہاں ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں جی stage of inspection پہ کسی نے کو بات پوچھنی ہو تو کیوں لکھ دے ورنہ ہم سوال کرتے ہیں احمد اگر برا میں بنائے تو ہم سوال کے context میں repeat کر لیں میرا بیٹا یہ سوال کرتے ہیں اس کے context میں repeat کر لیں ٹھیک ہے آپنا یہ question جو آپ لوگوں نے کتاب نہیں کھولی screen پہ سامنے دیکھنا ہے آپ نے اس question کے لیے نا diagram بنانی ہے آپ سب نے اپنی اپنی copies میں diagram بنائیں کوئی بات نہیں تھا ہے بیٹے میں ادھر ہی انشاءاللہ مشرط زندگی سمجھا کے جاؤں گا تو یہ diagram اس طرح کی diagram بنائیں اس سوال کے لیے تو پھر آپ کو بات زیادہ اچھی سمجھ آئے گی بنائیے جی یہ diagram بنائیے یہ سوال لیجئے آپ لوگوں نے کتاب نہیں کھولنی اور اس کی data flow diagram بنائیں شابہ شاہد جو بنا لے وہ done لکھ دیں جی بٹا جب کر لیں تو done لکھیں مہم نے کر لی ہے اور بھی قدوس کر لیں افرا نے کر لی ہے اور چلیں ٹھیک ہے ہم اس کو discuss کرتے ہیں یہ دیکھیں گے ہمارا production process ہے اس production process میں ہم inspection کرتے ہیں stage of inspection ہے جب چیزیں 50% complete ہوتی ہیں تو یہاں پہ آکے inspection کرتے ہیں سارا material ہم production process کے شروع میں لگا دیتے ہیں material یہاں لگتا ہے اب آپ نے اور یہ آپ کے situation ہے material یہاں لگتا ہے اور conversion پہاں سارے period میں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے آپ نے 4000 units کی input کی 4000 units یہاں پہ آگے گئے ان میں سے 3000 units finish good بن گئے 1500 units closing working process ہیں تو باقی اس کا مطلب ہے جو loss ہوا وہ loss ہوا 500 units کا 500 units کا loss ہو گیا loss is of 500 units اب اس 500 units میں سے اس نے کہا ہے کہ 10% کی جی closing working process کا units جی 500 ہے ٹھیک ہے تو 500 units کا loss ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ ہمارا normal loss ہے 10% تو ہمارا normal loss ہو گیا 400 اور abnormal loss ہو گیا 100 تو اس 500 میں سے normal loss ہے 400 اور abnormal loss ہے 100 ہمارا normal loss ہے تو یوں units کے لئے آتے ہم نے چیزیں ٹیلی کر لیے units میں کوئی problem کیسکی ہو جی احمد آپ کو باہر آپ کو چلیں یہ جو working process units ہیں جو یہاں 60% پہ کھڑے ہیں ان working process units میں material کتنے پرسنٹ ہے 100% بلکل کیوں کیا اور conversion پاس کتنے پرسنٹ ہے 60% بلکل ٹھیک ہو گیا یہ جو loss کے units ہیں normal loss کے charge اور normal loss کے soft ان میں material کتنے پرسنٹ ہے 100% اور conversion پاس کتنے پرسنٹ ہے 50% یہاں تک بھی problem میں specifically اس لئے ان لوگوں نے سوال پوچھا تھا تاہر احمد یہاں تک بھی problem بیٹے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ normal loss کے units کی stage of completion تو ہے 150% لیکن ان normal loss units ہم کیا کر دیں گے ignore ہم احمد کریں گے یہ at the beginning ہوئے اور ہم normal loss کی stage of completion کو consider کریں بھرگا جی ڈائیگرام میں کوئی challenge کو کیوں لکھ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو آگے چلاتے ہیں تاہر ہر روز یہ سوال ڈسکس کر رہے ہیں میرا بیٹا کہ ہماری assumption number one treatment of normal loss is treatment by a neglect normal loss anywhere in the process has occurred at the beginning only ہم نے یہی بات روز کر رہے ہیں کیا کیا بنائیں گے کیا ہم اس سوال میں statement بنائیں گے yes or no کیوں بنائیں گے مہم سب سے پہلے مہم نے جواب دیا تھا یا قاظمی یا افرا ہاں قاظمی کیوں نہیں بنائیں گے چلیں قاظمی اس سوال کا جواب دے دیں اور مہم نے اس سوال کا جواب دے دیں افرا مہم نے احمد تاہر کیوں بنائیں گے statement اور قاظمی بتا دیں گے کیوں نہیں بنائیں گے کوئی جواب نہیں کسی کے پاس احمد قاظمی کا جواب بھی غلط ہے تاہر کا جواب بھی غلط ہے مہم نے بڑی اچھی کوئی explanation نہیں دی کہ statements کیوں بنائیں گے statements اس لیے بنائیں گے کہ closing working process exist کرتا ہے قاظمی ہاں نے opening کی بات نہیں کی تھی جی افرا نے صحیح جواب دیا ہے کیونکہ سوال میں closing working process exist کرتا ہے تو ہم نے کہا تھا جب بھی opening یا closing یا دونوں ہوں گے تو statements بنیں گے تو اس سوال میں قاظمی statements بنیں گے چونکہ opening اور closing دونوں exist کرتے ہیں دونوں میں سے ایک بھی exist کر رہا تھا تو statements بناتے ٹھیک ہے قاظمی چلے اب بتائیے اس سوال میں ایک بات اور unusual ہے چلے میں پوچھنا ہوں آپ سے ہوں کہ اس سوال میں account کتنے بنائیں گے وہ یہاں ان کے نام لکھ دیں کون کون سا account بنائیں گے بتائیں کہ کون کون سا account بنائیں گے جی مہم کا جواب بلکل ٹھیک ہے ہم working process کا account بنائیں گے normal loss کا account بنائیں گے abnormal loss کا account بنائیں گے کیوں ضرورت پیش آئی normal loss اور abnormal loss کا account بنانے کی scrap value شاباش یہ آپ کو تمجھایا تھا scrap value اب ہم 7 steps approach بھی follow کریں گے اور statements بھی بنائیں گے تو آپ سب لوگ بنائیے accounts to the extent possible working process normal loss abnormal loss جس سب تک آپ لوگ account بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں شاباش جلدی سے بنائیے اور done لکھئے جی مٹھا اب چکہ یہاں پہ scribe value of loss بھی resist کر رہے ہو جائے تو اس لئے ہم working process کا account بھی بنائیں گے normal loss کا account بھی بنائیں گے اور abnormal کا account بھی بنائیں گے تو ہم working process کا account دیکھتے ہیں وہ کیسے بنے گا normal loss کا account دیکھتے ہیں وہ کیسے بنے گا اور abnormal loss کا account دیکھتے ہیں وہ کیسے بنے گا ہمارا step 1 ہوتا ہے draw the process account and record the actual cost incurred تو process accounts بناتے ہیں actor cost incur record کرتے ہیں ہم نے material ڈالا ہے 4000 units اور ان کی amount ہے 24000 conversion cost کے units تو کوئی نہیں آئیں گے amount آجے گی 7400 تو یوں ہماری debit set پہ units آگے 4000 اور amount آئی 34400 جہاں کسی کو problem آئے گی وہ کیوں لکھ دیں تو ہم نے draw کیا step 1 draw the process account and record the actual cost incurred اس کے پاس step 2 ہے record expected normal loss at expected recovery value تو double entry ہو جائے گی normal loss کے account میں 400 unit اور ایک روپے کے rate کے لئے 400 کی recovery value تو یہاں آگیا process 1 کے ساتھ سے 400 units اور 400 روپے کی recovery value expected normal loss ہمارا step 3 ہوتا ہے calculate average cost per unit and based on it record actual output اب step 3 میں average cost per unit formula سے نہیں نکلے گی بلکہ وہ statement سے نکلے گی تو یہ پہلی working کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب statements دیکھتے ہیں statement of equivalent unit کی base ہوتی ہے output section of quantity schedule تو اس کے مطابق output section کے مطابق اگر ہم output کو دیکھیں تو output section of quantity schedule میں normal loss کے 400 units finished goods کے 3000 units abnormal loss کے 100 units اور closing working process کے 500 units تو یوں یہ 4000 units ہو گئے اور 31,400 کی amount ہو گئے تو جب ہم نے equivalent units بنانے شروع کیے تو سب سے پہلے finished goods کے 3000 units 100% complete بات پوری closing working process کے 500 units material 100% conversion plus 50% abnormal loss کے 100 units 100% 50% جی statement of equivalent units میں کوئی problem تو کیوں لکھ دے اور statement of cost پر equivalent unit تو ہم نے سب سے پہلے material کی cost 24,000 اور چوتر سو اور expected scrab value of expected normal loss material میں سے لحظ کر دی تو material کی cost جائے گی 23,600 convergent 7,400 اس کو divide کیا equivalent unit 36,000 اور 33,000 پچاس تو ہماری cost پر equivalent unit آگی 6.56 اور 2.21 جی cost پر equivalent unit میں کوئی problem اور آئیے statement of evaluation statement of evaluation میں سب سے پہلے finish goods کے 3000 اور ان کی cost 6.56 اور 2.21 کے rate کے لئے اس کے پاس closing work in process کے 500 units یہ آگئے material کے لئے حاصل conversion cost کے لئے حاصل 300 units یہ آگئے یہ cost آگئے تو یوں closing work in process 3930 اس کے پاس abnormal loss abnormal loss اس کی طرح record کر لیا 6.656 اور 1.10 تو یوں ہماری statements پوری ہو گئی statements میں کوئی problem نہیں تو یہ فگرز ہم وہاں لکھ لیتے ہیں جا کے فگرز یاد رکھئے گا یا نوٹ کر لیں تو ہماری فگر آئی finish گرز کی 26000 کیا تھی finish گرز 26000 294 شاید finish گرز کیا تھی یا ٹائٹ کریں finish گرز ماہ آپ نے 394 zero closing work in process لگ دی ہے 26294 26294 اور abnormal last کی cost کیا تھی 766 اور work in process کی 394 zero اور یہ دیکھیں ہمارا tom tally ہو گیا یہ step 4 ہو گیا جی step 4 میں کوئی problem step 5 record actual recovery of actual total loss actual total loss points units یہ یہاں آگیا close work in process account transfer balancing field abnormal loss abnormal gain یہ یہاں آگیا can normal loss 100 units 744 cost normal loss close کریں 100 david 100 100 یہاں پہ آگیا 100 units 100 value step 7 general p&l 100 اندر جو آپ loss گیا that is 666 1 flow diagram بنائیں جو میں نے بنایا تھا یہ input ہے 5% of input during the period 1 جو بنا لے اس طرح کی diagram جو پہلے بنائی ہے تو done لکھ دیں جی بام آپ نے کر لیا تو اچھی بات ہے بیٹے اب آپ accounts بنائی جتنے میری بیٹی account بنا سکتے جس تک وہ account بنائی ہے باقی سب لوگ بھی diagram بنا لی تو account بنائیں جی بیٹا diagram نہیں بنی بھی مہام کلاو کسی اور سے diagram نہیں بنی چلے افرا نے کر لی ہے کڑیاں دو وں نے کر لی ہے مونڈے کسے گئے بھئی ایک آج منٹ دیکھوں گا پھر میں شروع جاؤ کہاں چیٹ بوکس میں تو نظر نہیں آرہا وہ دن اپنے دل میں لکھا ہوگا یہ دل کے لکھائیے بھی نظر نہیں آتی آپ سامنے ہوتے شاہر میں دون لیتا اتنی دور میں ٹیلی کمیونی میں دل کی لکھائی نہیں پتہ چلتی چلنے جی اس کو ڈسکاس کرتے ہیں باقی لوگ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ جہاں پرابلم وہ پوچھئے تو ہم کرتے ہیں step 1 draw the process account and record the actual cost incurred تو ہم step 1 کرتے ہیں process account draw کرتے ہیں یہ سوال کیونکہ ویٹی ڈاگری سے کرنا ہے تو میرے opening ورکن process کی cost details بھی چاہئیے تو میرے opening کے تیرہ پانچ سو ستر اور مجھے پاس اس کی ڈیٹیل بھی ہے کہ اس کے اندر material ہے بارہ ہزار چھے سو کا اور conversion cost ہے نو سو ستر کی میں کرنٹ پیڑن میں unit لگائے ہیں سات ہزار اور ان کی material کی cost آئیے اٹھائیس ہزار اور conversion cost کی ورہ سے units تو نہیں بڑھے کم cost آگئی سترہ چار ستیس تو میرے total ہو گئے units دس ہزار اور میری cost آگئی سفٹی نائن تھاؤزن now expected recovery value of expected normal loss expected normal loss 7000 کا پانچ پرسنٹ current period کی input کا تو normal loss آگیا 350 units 350 کی value اور finish goods question نے mention ہو گے finish goods ہیں 7500 پیٹا finish goods 7500 ہے مہم اور closing working process 2000 اور abnormal loss total loss کتنے کا ہوگا 500 کا تو abnormal loss 600 کا تو یوں میرا یہ تیلی ہو گیا 10,000 کی input 10,000 کی output سے match کر گئی جی units میں کسی کو کو پر problem چلیں units بنی ہیں تو پھر آگے statement دیکھ رہیں statement میں چکے waited آگے جائیں تو ادھر سے پہلے اکیویلنٹ جنٹ آگے 3500 finish ورکن process کے 2000 abnormal loss کے 1500 total 965 50 نمی 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 جو سٹیج آف کمپلیشن ہے وہ فنی شورز کی 100% ہے material کے لحاظ سے 100% conversion cost کے لحاظ سے closing working process کی 100% material 60% conversion cost abnormal loss 100% material 50% conversion cost اور normal loss کو neglect کیا تو اکیویلنٹ production آگے material کی 9650 conversion cost کی 775 جی statement of equivalent units میں کوئی problem اب آئی statement of cost per equivalent unit چونکہ weighted average method ہے پہلے opening کی cost پھر current period کی cost expected normal loss کی expected recovery value less کر دی تو ہماری total cost آگے اس کو in unit سے divide کیا تو ہماری unit cost 4.17 اور 2.10 اس کے بعد finish goods روٹین سے 7500 کی cost آگے closing ورکن روٹین abnormal loss روٹین جی اس دے نہیں تو 9 لکھ دیں تاکہ میں آگے چل سکوں اچھا بٹے یہی سوال آگے solve ہوا ہے اگلے پیش پہ آئی کے اپنے solve کیا ہے exact same سوال لیکن اگلے پیش پہ solve کیا ہے through 5 کو مجھے تھوڑا ساتھ کسی جگہ پہنچ نا ہے تو مجھے ثوال 5 سے کرنا ہے یہ آپ آج کا پہلا ہوم وقت ہے آپ نے اس کو understand کر کے آنا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا آپ نے 8.3 پہلا ہوم وقت تھا اور دوسرا ہوم وقت 9.3 کی example کر کے آنی ہے تو یہ chapter study text کی حد تک ختم ہو جائے گا study text کی حد تک process آنی ہے تو study text کی حد تک یہ chapter ختم ہو جائے گا پھر اب practice رہ جائے جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ مندے سے آپ لوگ یہ ساری باتیں ریوائز کر کے آئیے گا کسی کو کوئی question پوچھ نہ ہے جی بیٹا یہ جو آخری سوال آج کی ہیں بیٹا tough question آنے ہے اسی chapter میں بیٹا لیکن میں تو process account کی بات کر رہو نا process account کی تحت قازمی ختم ہو گیا اب ہم دو دن practice کریں گے پھر اس کے بعد joint and by product costing جو تحت رہو